شیعوں کے اندر ایک بہت بڑا بدتمیزی چہالت اور گمراہی کا کیڑا ہے اور وہ یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ انتہائی گھٹیا قسم کی بیہیوئر کو استعمال کرتے ہیں حضرت اوپر فاروق کے حوالے سے بھی ایسا ہی کرتے ہیں پہلے حضرت ابو بکر صدیق کے حوالے سے اس شیعہ کا ایک جملہ سنو پھر میں بات کرتا ہوں حضن کا کیا ماجرہ ہے حضن کے آپ تلتصیق کریں نا کہ ایسی مسئبت ہمیں دکھائیں کہ مسئبت واقع ہوا ہے ابو بکر اس پر محضون ہے ابو بکر کو تشکر ادا کرنا چاہیے کہ پیغمبر کی جان بچ گئی ہے نہیں نہیں ابھی تک تو نہیں لا تہزن یہ تو ابھی تک یہاں سے ریا ہوگے نکل جائیں گے اس کے بعد یہ معامل ہے نا تو پر اگر ابو بکر کی ایمان کی شہادت دینا ہوتا ہے یہ بڑا مخلص ہے تو اللہ کہتا ہے لا تخف اللہ نے یہ نہیں پاکے لا تخف یہ آگے کیا ہے اناللہ معانا اس کا بھی جواب دیں گے اس کا بھی ہم جواب دیں گے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نتیجہ یہ ہوا کہ لا تحزن کا یہ جواب نہیں دے سکے کہ یہ لا تحزن سے نتیجہ نکال رہتا ہے لا تحزن سے یہ نتیجہ نکال رہتا ہے کہ ابوبکر کے خلوص میں دلالت کرتا ہے حالانکہ اس میں ابوبکر کی خلوص کی کوئی بات نہیں ہے بتایں بے شک اللہ معانا اب دیکھیں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر اگر ابوبکر کی ایمان کی شہادت دینا ہوتا کہ یہ بڑا مخلص ہے تو اللہ کہتا ہے لا تخف اللہ نے تو یہ نہیں کہا کہ لا تخف بات ایسے کر رہا ہے جیسے ابوبکر اس کے حضرت ابوبکر صدیق جو ہے اس کے باپ کے غلام ہے اس کا ایٹیٹوٹ چیک کرو یہ ہے شیعہ یہ میں تمہیں دکھاتا ہوں کہ شیعہ کے حوالے سے کیوں میں یہ کہتا ہوں شیعہ کے عقائد کافرانہ ہے شیعہ کے عقائد بھی باتے لیں اور شیعہ مذہب بھی باتے لیں اور سنو اس کو لگتا ہے حضرت ابوبکر صدیق پہ سکینہ نازل نہیں ہوا اس کے باپ پہ یا اس پہ شاید سکینہ نازل نہیں ہوا ہوگا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر موجود ہے نا جہاں ان کی قبر مبارک ہے ان کے ساتھ جو دونوں صحابہ اکرام کا جسم موجود ہے حضرت ابوبکر صدیق کا حضرت عمر فاروق کا پہلی بات تو یہ کہ اگر وہ دونوں حضرت ابوبکر صدیق یا حضرت عمر فاروق اگر وہ دونوں یا کوئی ایک کوئی بھی ان میں سے منافق ہوتا یا کوئی کافر ہوتا ٹھیک ہے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ ان کو دفن نہیں ہونے دیتے کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آگے کسی کو بول نہیں سکتے کہ نکالو ان کو میری قبوے نی جگہ سے کیوں ان کو میرے ساتھ دفن کیا ہے کیوں ان کو میرے پرابر میں رکھا ہے کیا وہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں ہاں یا نہ اگر کر سکتے ہیں تو کیوں نہیں کیا آج تک جب حضرت عزیفہ اور حضرت جابر رضی اللہ نو ان دونوں کی جب جسم مبارک زمین سے نکلے تھے عراق کے اندر جب یہ واقع ہوا تھا آج سے ایک صدی پہلے تو انہوں نے تو اپنے خواب میں آ کر بادشاہ کو بتا دیا تھا کہ ان کے جسم کو نکالا جائے پانی آ رہا ہے پریشانی ہو رہی ہے تو جب صحابہ نے آ کر خواب میں بتا سکتے ہیں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بتا سکتے بالکل بتا سکتے ہیں دوسری بار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جماعت ادا کروائی تھی بیت المقدس میں جب میراج میں ان کا میراج کا جو واقع ہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ نہ ہو اور یہ سب لوگ تھے نہ وہاں پر مکہ کے اندر جہاں پر بھی تھے رات و رات و سفر ہو گیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ تھے اور زندہ تھے دیکھیں اس وقت انتقال نہیں ہوتا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے وہ نکلتے ہیں ٹریول کر کے پہنچتے ہیں بیت المقدس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر جماعت ادا کروائی تھی وہاں پر تمام انبیاء کرام آئیتیں نماز کے اندر جماعت کے لیے یا نہیں آئیتیں مسجد کے اندر جب امام کھڑا ہو جاتا ہے تو کہاں سے جاتے ہیں نمازی جتنے گھروں کے اندر ہوتے ہیں وہاں سے نکل کیاتے ہیں آفیس سے آتے ہیں دکانوں سے آتے ہیں کون ہوتے ہیں وہ سب زندہ ہوتے ہیں امام بھی زندہ ہوتا ہے فیزیکل ورڈ میں فیزیکل لوگوں کی جماعت فیزیکل بندی کرواتا ہے فرشتہ آکر مسلمانوں کی جماعت نہیں کرواتا کہ فرشتہ مسجد میں کھڑا ہوکے امام بنا ہوا ہے اور باقی لوگ اس کی اقتدام میں نماز پڑھ رہے ہیں یا ایسا نہیں ہوتا کہ امام نے مسجد کے اندر نماز کے لیے جماعت قائم کر دی اور پیچھے فرشتہ صفوں کے اندر آکے کھڑے ہوئے ہیں جو نظر بھی نہیں آرہے تو خالی صفوں خالی اکیلہ امام کھڑا ہوکے جماعت نہیں کر رہا ہوتا جس میں مسجد دکھا لیے اور وہ کھڑا ہو گئے جماعت ہو رہی ہے انسان ہوتا ہے انسانوں کے دنیا کہتا ہے تو مجھے پتاؤ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ماہ کون آئے تھا نبی آئے تھے جن کے انتقال ہو چکے تھے وہ بھی آئے تھے اور جو ابیاء کرام زندہ وہ بھی آئے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام خصوصی طور پر تو اور حضرت خضر کے حوالے سے اختلاف ہے بات یہ ہے کہ یہ سارے وہاں پہنچے کیسے تھے اہم نقطہ اس کو سمجھو تو میں بہت ساری چیزیں ابھی سمجھاتا ہوں اس پر کہ یہ شیعہ شیعہ ازم کیوں ایک باطل مذہب ہے اور کیوں یہ اللہ کے نزدیک ریجیکٹیڈ ہے کیوں ان لوگوں کی لاشیں سڑگل جاتی ہیں کیوں دتنے بھی مرداز شیعہ ہیں وہ جانم کے عذاب میں ہیں اور کیوں کوئی بھی شیعہ ایسا نہیں ہے زمین پر جو میرا مقابلہ کر سکے روحانی میدان کے اندار ان نشانیوں پر جو اللہ نے مجھے دی ہیں مینہ قابل شگستوں اسی وجہ سے اور آئیم سنی مسلم مینہ آف اسلام بائدہ مرسی آف اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کے اندر وہ انبیاء بھی تھے جن کے انتقال ہو چکے تھے تو ان کے جسم تو ان کی قبروں کے اندر تھے نا ان کے جسم قبروں میں تھے تو جماعت پڑھنے کون آئے تھا نماز کے اندر کون آئے تھا جسم آئے تھے ان کے یہ روحیں آئی تھی اگر روحیں آئی تھی تو جماعت کیسے ہو گئی اس کا جواب دو ہے کوئی جواب ہے کسی کے پاس اس کا جواب اگر روحیں آئی تھی تو جماعت ہو کیسے ہو گئی کیا زندہ مردوں کی جماعت پڑھتا ہے کیا زندہ انسان مردوں کے ساتھ نمازے یہ ہے نا مسجد کے اندر نماز آدھا کرتا ہے دوسری بات چلو وہ تو قبروں کے اندر تھے ان کے جسم تو وہاں پہ کون آیا اس کا فیصلہ کرنے کے لیے ثبوت کے طور پر ویڈیو فورش تو نہیں ہے نا کہ سی سی ٹی وی کیمرہ لگا کے دیکھ لیا جائے مجھے یہ بتاؤ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کہ فیزیکل طور پر زندہ ہے اس میں تو کشاکی نہیں ہے اس پر تو علماء کا بھی اقتفاق ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے اور وہ قیامت سے پہلے آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام فیزیکل طور پر آسمانوں پر اٹھا لیے گئے تھے عیسیٰ علیہ السلام وہاں پر کیسے پہنچ گئے تھے چلو روحوں کے لیے تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ شاید روحوں کو مثالی جسم ورچوال باڈی مل گئی ہوگی جیسے ورچوال ریالیٹی میں ہوتا ہے جی وی آر ہیڈ سیٹ پن لیا تو ورچوال باڈی مل گئی وہاں پر چلو ان کے لیے کوئی کہہ سکتا ہے آج کی ٹیکنالوجی کے حساب سے کہ وہ ٹریول ان کے لیے ڈسٹنس کوئی میٹر ہی نہیں کر رہا وہ روح تھی تو فوراں پہنچ گئی تو عیسیٰ علیہ السلام کیسے فوراں سے پہنچ گئے وہاں پر آسمانوں سے زمین پر آگئے اور پھر زمین سے آسمانوں پر چلے گئے اس سے تو یہ ثابت ہوگا پھر کیونکہ یہ بات تو تیشدہ ہے کہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر جماعت ادا کری تھی اور تمام بیاگرام نے ان کی اقتداء میں نماز ادا کی تھی تو اس کا مطلب ہنڈڈ پرسن ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی اس جماعت میں شامل تھے تو عیسیٰ علیہ السلام کا اس جماعت میں شامل ہونا یہ ثابت کرتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زمین پہ آ بھی سکتے ہیں زمین پہ جا بھی سکتے ہیں آ بھی سکتے ہیں جا بھی سکتے ہیں اور کسی کو پتہ بھی نہیں لگ سکتا وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ جماعت ادا کی تو پتہ لگی ہے نا کہ ایسا ممکن ہے یہی تو بتا رہو کہ کیا کیا ممکن ہے جسم زمین کے اندر ہو انسان کا تو وہ زمین کے اوپر آ سکتا ہے اللہ کے حکم سے اللہ کی اجازت سے اور جسم انسان کا ہو زمین اور اسمار عمر کہیں بھی اور وہ زندہ بھی ہو تو اللہ اس کو فیزیکل طور پر کہیں بھی ٹرانسفر کروا سکتا ہے اپنے حکم سے اپنی قدرہ سے یہ اللہ واحد الگار کی طاقت ہے آگئی سمجھ میں ٹائم ٹریول تک تو دنیا والے بعد میں پہنچیں گے اسلام کے اندر کئی ہزار صدیوں آگئے ہیں مسلمان اللہ کے فضول سے تو یہ لوگ کیا سمجھیں گے یہ عدب سے خالی لوگ ہیں یہ بے عدب قسم کے لوگ ہیں ان کو نہ صحابہ کرام کا عدب ہے نہ ان کو جب جس کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ساتھ موجود تو خصوصی حسطی حضرت ابو بکر صدیق و حضرت عمر فاروق کا عدب نہیں ہے اور ان کے حوالے سے بدتمیزی سے بات کرنے والا کوئی انسان ہو چاہے وہ شیعہ ہو یا کوئی بھی ہو تو ایسے لوگوں کے عقائد کو کون کو بھول کر ہے اللہ کے نزدیک تو شیعہ مذہب باطل ہے اور وہ بات رہ گئی کہ اگر حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق میں سے کوئی ایک یا دونوں منافق یا کافر ہوتے اور اگر اللہ ان سے راضی نہیں ہوتا اور اگر ان سے ناراض ہوتا تو دونوں کے لاشوں کو سڑا گلا کے بدبودار کر کے ختم کر دیتا بلکل اسی طرح جیسے اللہ سارے شیعوں کی لاشیں سڑا گلا دیتا بلکل اسی طرح جیسے اللہ سارے کافروں کی لاشیں سڑا گلا دیتا بلکل اسی طرح جیسے اللہ سارے کادیانیوں کی لاشیں سڑا گلا دیتا اللہ برے مسلمانوں کی لاشیں بھی سڑا گلا دیتا کیوں سڑاتا ہے کیوں گلا دیتا ہے کیوں بدبودار کرتا ہے تو یہ دکھاتا ہے فیزیکل دنیا میں کہ ان کی روحیں آگ میں جل رہی ہیں اور اس آگ میں جلنے کی وجہ سے اس کا اثر ان کے جسموں تک دیکھ لو کہ جسم سے بھی پدبو نکل رہی ہے سڑنے کی گلنے کی پدبو نکل رہی ہے جل رہے ہیں عذاب میں اور وہ جن سے اللہ راضی اور خوش ہوتا ہے ان کے جسم کو کچھ نہیں ہوتا جسم زمین کے اوپر بھی ہو یا زمین کے نیچے بھی ہو ان میں سے خوشبو بھی آتی ہے ان میں خون بھی تاتا ہوتا ان کے جسم بھی نرم مولائم ہوتا ہے غزہ کے اندر دیکھ لو ہزاروں شہیدوں کے جسموں کو اللہ نے تر و تاتا رکھا ہے ان کی محق سے غزہ پورا جوہرہ متاثر ہوا خجموں پھیلیں سوشل میڈیا پر خبریں آ گئی اور انہی کی شہیدوں کی لاشوں کے اندر خون بھی تاتا ملے گا اگر کوئی چیک کریں یہ تو کس میں صدی کا واقعہ ہے اس سے پہلے افغانستان میں جو بیس سال جنگ ہوئی ہے کافروں کی مجاہدین کے ساتھ افغانستان میں ہزاروں مجاہدین کی لاشیں تر و تاتا خون کے ساتھ زمین کے اندر موجود ہیں ان کے پاس کونسی ایسی لاشے کسی شیعہ کی جس میں خون تاتا ہو جس کا جسم تر و تاتا ہو سلامت ہو اور وہ تو جسم تو زمین کے اندر کی بات کرتے ہیں میں تو بات کر رہا ہوں حضرت ابو بکر صدیق کی سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق پر اس نے پکواس کی ہے یہ تمیز کے دائرے میں کسی انسان سے کال پر بات کرنا یہ کون اس کڑی تمیز جس کو حضرت ابو بکر صدیق کے حوالے سے بات کرنے کی تمیز نہ ہو اس کی اس تمیز کو اچار ڈالوں میں تلوے پہ بھارتوں ایسی ایسی تمیز کو میں جس میں صحابہ کو کوئی منافق سمجھے یا کافر سمجھے تو یہ اس قسم کے بتتمیز اور گستاخ قسم کے لوگ اس قابل نہیں ہیں کہ ان کی تمیز کو دیکھ کے کوئی یہ سمجھ لے کہ شیعہ مذہب سچ ہے یہ سمجھا رہا ہوں ورنہ اگر یہ سچا ہے اور اس کے سارے شیعہ سچے ہیں تو یہ اللہ سے دعا کریں سارے شیعہ مل کے کسی بھی پرانی قبر سے مردے کو زندہ کر کے دکھا دیں ان کا باپ بھی نہیں کر سکتا نہ یہ کر سکتے ہیں نہ کادیاں نہیں کر سکتے ہیں نہ ہندو کر سکتے ہیں نہ کرسکتے ہیں نہ یہودی کر سکتے ہیں دنیا کا کوئی غیر مسلم نہیں کر سکتا میری ڈکشنری میں میری کٹیگری میں دین اسلام کے جو نقابل شکست دلائل اور نشانی ہیں میرے پاس ہیں اس کی روشنی میں میں یہ فیصلہ پہلے بھی سنا چکا ہوں اور ابھی بھی سنا رہا ہوں کہ اللہ کے نزدیک صرف دین اسلام سچا مذہب ہے سچا دین ہے شیعہ ازم کادیانیزم بودھیزم سکھ ازم ہندو مد سکھ مد اور دیگر جتنے مذہب بنے ہوئے اسلام کے مقابلے پر یہ سب باطل ہیں منسوخ ہیں ان کا اللہ کے نزدیک قابل و قبول ہونے کا کوئی میار نہیں یہ سوال ہے جو انہوں نے بنائے ہوئے اس لئے نہ یہ میرے مقابلہ کر سکتا ہے روحاری میدان میں نہ دنیا کا کوئی اور شیعہ میرے مقابلہ کر سکتا ہے تو اب میں تم سے پوچھتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساتھ موجود دونوں صحابہ کو وہاں سے کیوں نہیں نکلوایا کیوں ان کی لاشوں کو وہاں سے نہیں نکلوایا کیوں ان کے جسم وہاں پر رہنے دیئے کیوں وہاں کے لوگوں کو نہیں بتائے کہ نکالو ان کو اللہ ان سے راضی نہیں ہے یا اللہ ان سے خوش نہیں ہے بات یہ ہے کہ حقیقت وہ نہیں ہے جو یہ سکھاتے ہیں حقیقت وہ ہے جو حقیقت ہے یہ جو سکھاتے ہیں اپنی چکنی چڑی باتوں سے اور قرآن کی آیات کو ادھر سے ادھر کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے یہ حق دکھائیں گے قرآن کیا مرزا قادی ہے مرزا غلام قادیانی نے قرآن کو نہیں استعمال کیا تھا کیا قادیانی جو ہے قادیانیت کا جو پورا باطل مذہب کھڑا ہوئے یہ باطلہ قائد نہیں پھلائے ہوئے قرآن کے ذریعے بھی لوگ باطل چیزوں کو پھیلاتے ہیں وہ صرف بات قرآن کا مسئلہ نہیں ہوتا مسئلہ ان کی اپنے فطور کا ہوتا ہے یہ اپنے فطور کو صحیح کرنے کے لیے اپنی من پسند قسم کی آیات اور چیزیں نکالتے ہیں اور اپنے میٹھے میٹھے نرم میٹھے توتے ٹائپ کے الفاظ استعمال کر کے لوگوں کو یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ یہ ان کا مذہب بہت سچا ہے جبکہ اللہ نے بتا دیا ہے کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ کافروں پہ سخت ہوتے ہیں آپس میں نرم ہوتے ہیں آگئی سمجھ میں ہم وہ دیکھیں گے ہاں ہم کافروں پہ سخت ہوتے ہیں اور ہم آپس میں نرم ہوتے ہیں منافقوں پہ بھی سخت ہوتے ہیں آپس میں نرم ہوتے ہیں جو حضرت ابو بکر صدیق کو گالیاں دے گا پیدبیاں کرے گا ان کا نام ایسے لے گا جیسے کسی نوکر کا نام لے رہا ہے اس کی کیا عزت ہے اس کی کیا وہ ہے اسلام سے عزت ملتی اللہ نے حضرت ابو بکر صدیق کو حضرت امان فاروق رضی اللہ عنہ کو دونوں کو اسلام کے ذریعے عزت دیئے بلندیاں دیئے ہیں وہ دونوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ زمین کے اندر بھی ہیں اور وہ دونوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زمین سے نکل کے زندہ کھڑے بھی ہوں گے اللہ حکوم سے قیامت کے دن اور ان کے موں کالے ہوں گے جب یہ دیکھیں گے کہ ان کے مردہ شیعہ عذاب میں تھے اور جب یہ مریں گے تو یہ بھی یہ دیکھ لیں گے کہ ان کو بھی کیسا عذاب پڑتا اللہ جو بھوز ہے کیونکہ یہ اپنی بدنیتیوں کی وجہ سے بھکتا ہوں گے اس چیز کو جس کا ان کو شعور نہیں ہے پھر ان کو قرآن کی آیت پڑھنا نہیں بچا چکے گا وہی شخص جس پہ سکینہ نازل ہوئی ہے وہی شخص ہے جس پہ ملائکہ نازل ہوا ہے اب آپ کہہ دو نا کہ ملائکہ بھی ابو بکر پہ نازل ہوئی ہے پیغمبر پہ نازل نہیں ہوئی ہے آپ بات تو سنیں اگر آپ ادعا کریں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ سکینہ نازل نہیں ہوئی ابو بکر پہ نازل ہوئی ہے تو آپ کو یہ بھی ادعا کرنا پڑے گا کہ ملائکہ بھی ابو بکر پہ نازل ہوئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل نہیں ہوئی ہے آپ دین سے خارج جائیں گے پکے کافر کیونکہ ضمیر ایک یہ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُ لِنِ لَمْ تَرَوْهَا جس شخص پہ سکینہ نازل ہوئی ہے اسی شخص کی تعیید ملائکہ سے ہوئی ہے یہ دو افراد نہیں ہیں ایک ہی فرد ہیں اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ملائکہ ملائکہ مومن پر نازل نہیں ہو سکتے آپ کیا کہہ رہے ہیں آپ کہتے ہیں ملائکہ ابو بکر نبی پر نازل نہیں ہے ابو بکر پر نازل ہوئی ہے سبحان اللہ اب اس کی جہالت دیکھویں آپ پر یہ کیا کر رہا ہے یہ دکھانا چاہ رہا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق پر ملائکہ نازل ہو گئے ان پر نازل ہوئے کہاں پر کمپریجن کر رہا ہے بیٹھ کر یہ اس کی اپنے اندر کی خنہ سے اس کی حسی وطاری منافقانہ حسی کہتے ہیں اس کو میں تمہیں قرآن سے ایک چیز دکھاتا ہوں یہ قرآن کی عید میں نے سامنے رکھ دی ہے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لو جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر وہ اس پر ثابت قدم رہے یقیناً انہوں پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں نہ ڈرو نہ غم کرو نہ ڈرو فیوچر کے حوالے سے نہ غم کرو ماضی کے حوالے سے آج کل ڈپریشن اور انگزائیٹی کا ہی بہت مسئلہ ہے بہت سارے مسلمانوں کو بھی اس میں بہت کوشش سیکھنے کو جن لوگوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے اور پھر وہ اس پر ثابت قدم رہے یقیناً ان پر فرشتے نازل ہوتا ہے لوگوں کی بات ہے یہاں پر کس نبی کا ذکر ہو رہا ہے یہاں پر کوئی اسپیسیفیکشن ہے کسی نبی کے حوالے سے جن نبیوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے ایسا نہیں ہے کیا یہاں پر صحابی لکھا ہے جن صحابیوں نے کہا نہیں یہاں پر لکھا ہے جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے لوگوں میں کون ہے لوگوں میں میں بھی شامل ہوں لوگوں میں تم بھی شامل ہو لوگوں میں لوگ شامل ہیں تو اگر اللہ میرا رب ہے اور میں اس پر ثابت قدم رہا ہوں تو یقیناً فرشتے یقیناً مجھ پر بھی فرشتے نازل ہوتا ہے اور وہ مجھ سے کہتا ہے نہ ڈارو نہ غم کرو اور خوش ہو جاؤ اس جنت کی مشارہ سے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے تو تمہیں بھی تو یہی چیز مل رہی ہے کہ فرشتے تم پر بھی نازل ہوتا ہے اگر شرط کے عزت پر چلتے ہیں اللہ بات آ رہا ہے اس لوگوں میں تو سب ہیں اور ایمان والوں کے لیے ایمان والوں کے لیے سو نہ ڈارو نہ غم کرو اور خوش ہو جاؤ جنت کی اب یہ جو یہاں پہ یہ جو یہاں پہ کیا مار رہا بیٹھ کر یہ جو کھسیانی بلی کھمبا نوچے والی جو اس وقت اس کا سیچویشن ہو گئی ہے اس کو کیا لگتا ہے کہ حضرت ابوکر صدیق پر یہ ملائکہ نازل نہیں ہو سکتے جب قرآن کے اندر لوگوں کی بات آگئی تو حضرت ابوکر صدیق کا مقام تو لوگوں میں ویسے ہی اللہ نے اپنے فضل سے بہت عالی رکھا ہوا ہے اس کی کیا وقت ہے اس نے کون سے تیر مارے دین اسلام کے لیے اس نے کون سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفاداری دکھائی ہے کہ ان کے ساتھ جو سب سے زیادہ وفادار ہستی تھی ان کے خلاف بکواس کر رہا ہے بیٹھ کے ان کے خلاف فکیاں مار رہا ہے ان کے خلاف حسن رہا ہے بیٹھ کے اس کو کیا لگتا ہے کہ یہ اس کی لاش سڑنے گلنے سے محفوظ رہے گی اگر یہ شیعہ رہ کے مرہ تو اس کی لاش کا میں بتا رہا ہوں اللہ کے حکم سے سڑنے گل جائے گا لکھ کے رکھ لینا اس کو کہنا اپنی لاش کو زمین پر چھوڑ دیں جب اس کا انتقال ہو دیکھ لیں گے دنیا والے ابھی میں زندہ ہوں اور یہ بات کر رہا ہوں اللہ کے حضرت اور اس کی ویڈیو کی ڈیٹھ دیکھ لو تیسموال ایک دوہزار تیس زیادہ پرانی نہیں ہے مشکل سے تین دن گزریں لیٹ اسٹے کیا کتائیت سے بھی محروم کرتے ہیں مزید بولتے جائیں اگرہ نے کچھ نہیں کیا یہ اس کی اپتہ ہے اندر کی خباست ہے عوام کو یہ دکھانا چاہتا ہے کہ وہ بندہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ملائکہ والی بات سے نکال رہا ہے انہیں یہ بات نہیں ہوئی اگر اللہ نے کسی کو کوئی درجہ دیا ہے تو اللہ نے اس کو دے دیا اللہ نے اسی کو کوئی توفہ دیا تو اس کو دیا ہے اس کو توفہ دینا اور اس کی تعریف کرنے سے دوسرے کا ڈکلین کہاں سے ہو جاتا ہے یہ ہیں ان لوگوں کی چلاکی اور مکاریاں جو میں تمہیں دکھا رہا ہوں اللہ کے فلول زندگی یہ دیکھو تنس نوٹ کرو تنس نوٹ کرو اس کا یہاں پہ موسیقی 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 موسیقی